مطحر کی ایسی خوشبو تھی تو اب پیمبر اسلام کے عوصیہ کے ایک اشارات ہونی چاہیے حضرت امیر کو کیسا ہونا چاہیے کہ جو ان کی جگہ پہ آ رہے ہیں وہ کیسے ہوں گے تو اب یہ بدن مطحر پیمبر اسلام کا حضرت امیر پیشانی ایسی ہے دندان مبارک ایسے ہیں ہاتھ کے اشارے سے درخ جھوک جاتے ہیں تو حضرت امیر جس کا بدن ایسا ہو جس کا جسم ایسا ہو کہ جسم سے نور آتا ہو امیر مبارک ایسے ہوں حضرت امیر پیمبر اسلام کے بیماروں کو اگر ایک موجزہ پیمبر اسلام کا بیماروں کو اگر اپنا لعاب دہن لگا دیتے تھے تو وہ شفایاب ہو جاتے تھے صحابہ کرام پیمبر اسلام کے بدن سے مس ہوا وہا پانی اس کا اتنا احترام کرتے تھے کہ جب پیمبر اپنے وضو کے لیے پانی بدن پر ڈالتے تھے تو صحابہ کیا کرتے تھے کہ اس پانی کو زمین پر گرنے نہیں دیتے تھے ایک ظرف میں اس پانی کو لے لیتے تھے کہتے تھے کیونکہ اب یہ پیمبر کے بدن سے مس ہو گیا ہے اس پانی کو بہنے نہ دینا مریضوں کو پلا دینا تو وہ تبرکن اس پانی کو جو پیمبر کے بدن سے مس ہوتا تھا کہ مریضوں کو پلا دینا وہ شفا پا جائیں گے جن کے بدن کا مس ہوا پانی یہ اثر رکھتا ہو ان کے گودوں کے پالے کیا اثر رکھتے ہوں گے عزیزان اگرامی موجزہ جس میں متحر سے متعلق ایسے لکھے ہیں یہاں تک ایک موجزہ لکھا ہے کہ اگر کوئی آتا تھا کہ یا رسول خدا میں مریض ہوں تو اگر لعاب دہن کے بغیر بھی اب ہاتھ لگاتے تھے پیدائشی کانے بہرے نابینہ کو اندھے کو اگر ہاتھ لگا دیتے وہ شفایاب ہو جاتا تھا جو بیمار ہوتا تھا ایک ہاتھ کے لگانے سے شفایاب ہو جاتا تھا تو پیمبر شرائط بتا کے جا رہے ہیں کہ دیکھو میری یہ شرائط تھے میرے عوصیہ کی شرائط کیا ہوں گی بدن مطہر ایسا تھا ختمی مرتبت کا جسم مطہر ایسا تھا اتنا پاک و پاکیزہ تھا کہ وہاں پہ اس کی شرائط بہت زیادہ بالا تھی بلند تھی یہ جسم مطہر ہے بھائی یہ ذرا میں بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں جو میں نے کل بات جہاں سے چھوڑی تھی وہی سے متصل ہوں یہ جسم مطہر ہے پیمبر اسلام کا یہ بدن مطہر ہے حبیب خدا کا جس کے لئے قرآن میں آیا ہے کہ انما یرید اللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے کہ انما یرید اللہ اے اہلِ بینت اللہ تو بس یہ ارادہ رکھتا ہے انما حصر کے لئے آتا ہے اب آپ ایک عرب ملک میں رہ رہے ہیں تو یہ کلمہ حصر ہے تاقید کے لئے آتا ہے کلمہ حصر ہے انما یرید اللہ اللہ کا بس یہ ارادہ ہے جس کے ارادے کا نتیجہ کل کائنات ہو جس کے ارادے کا نتیجہ تو ہے نا جس نے ارادہ کیا ہر چیز ہو گئی اگر وہ ارادہ نہ کرتا کچھ نہ ہوتا جس کے ارادے کا نتیجہ کل کائنات ہے وہ اللہ کہتا ہے کہ اس کا بس یہ ارادہ ہے انما یرید اللہ اللہ کا بس یہ ارادہ ہے لِيُدْهِبَاَنكُمُ رِسَّحَلِ الْبَیْتِ اے اہلِ بیت آپ سے رزق کو دور رکھے چھوڑے سے توجہ کیجئے گا اللہ کہہ رہا ہے کہ اس کا بس یہ ارادہ ہے کہ آپ سے اے اہلِ بیت رزق کو دور رکھے اب آئیت رضی دانے کے رامی ان دو تین الفاظ کی تشریح کر دوں گا کہ پیمبر اسلام پاکو پاکیزہ اسی بات کو پہچانا چاہ رہا ہوں اللہ یہ فرما رہا ہے کہ اس کا یہ ارادہ ہے جس کے ارادے کا نتیجہ کل کائنات ہے اور اس کا ارادہ کیا منزل رکھتا ہے اِنَّمَا أَمْرُهُ اِذَا عَرَادَ شَيْئًا اَنْ يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُون اس کا ارادہ یہ ہے کہ وہ ارادہ کرتا ہے اور کہتا ہے ہو جاں اور چیز ہو جاتی ہے جب چھڑے امام سے پوچھا گیا کہ مولا واقعاً ایسا ہی ہے کہ اللہ ارادہ کرتا ہے اور کہتا ہے ہو جاں اور چیز ہو جاتی ہے آپ نے فرمایا نہیں یہ بھی تمہارے سمجھانے کے لیے ہے اگر وہ کہے ہو جاں اور چیز ہو تو پھر کیسا ارادہ وہ ارادہ کرتا ہے اور چیز ہو جاتی ہے کہ یہ سمجھانے کے لیے کہا ہے کہ کون فایا کون کا درجہ ہے اس سے بھی بالاتر ہے اس سے بھی بلندتر ہے اس کا ارادہ وہ صرف ارادہ کرتا ہے اور چیزیں ہو جاتی ہیں عزیز آنے گرامی جس کا ارادہ ایسا ہے کہ وہ ارادہ کرتا ہے اور ہر چیز وجود میں آجاتی ہے ایک جملے کو پیش کر دوں میں نے ارادہ کیا مجلس پڑھنے کا ارادے سے لے کے مجلس تک کم از کم میرے اور آپ کے لئے چار مراحل ہیں میں نے ارادہ کیا تیاری کی چلا پہنچا اور اب پیش کر رہا ہوں تو کہاں سے ارادہ اور کہاں مجلس عزیزانہ گرامی ارادے سے لے کے عمل تک کم از کم چار مراحل ہیں اللہ خود سے فرما رہا ہے اس کا ارادہ کن فیہ کون ہے کوئی مراحل نہیں ہے وہ اللہ کہتا ہے اس کا یہ ارادہ ہے جب سے خدا ہے تب سے اس کا ارادہ ہے جب سے وہ ہے تب سے اس کا ارادہ ہے اور اس کا ارادہ یہ ہے کہ اہلِ بیت سے رجز کو دور رکھے مستان جوادی عمل کے جملہ پیش کر رہا ہوں تھوڑے تھی تشریح کروں گا کہ یہ نہیں کہا کہ اہلِ بیت میں آپ کو رجز سے دور رکھوں گا یہ فرمایا کہ میں رجز کو آپ سے دور رکھوں گا تھوڑی سی اور تشریح کر دیتا ہوں اگر ماذا اللہ خدا یہ فرماتا کہ اے اہلِ بیت میں آپ کو رجز سے دور رکھوں گا تو مفہوم یہ نکلتا کہ اہلِ بیت تو رجز کے پاس جانے کی کوشش کرتے ماذا اللہ لیکن اللہ دور رکھتا اگر اللہ یہ کہتا کہ میں آپ کو رجز سے دور رکھوں گا تو اہلِ بیت جانے کی کوشش کرتے لیکن اللہ دور رکھتا لیکن اللہ نے یہ فرمایا اے اہلِ بیت میں رجز کو آپ سے دور رکھوں گا یعنی رجز آنے کی کوشش بھی کرے گا تو میں دور رکھوں گا تو ایک بات واضح ہو گئی نا جو اہلِ بیت سے دور ہے تو عزیز آنے کے رامی جو جو اہلِ بیت سے دور ہے اللہ نے فرمایا ہے کہ میں ہر طرح کے رجز کو اہلِ بیت سے دور رکھوں گا تو ہر طرح کا رجز اہلِ بیت سے دور ہے اللفظ رجز کے میں ترجمہ نہیں کر رہا ہوں آئین طرح اشارہ کروں گا آگے بڑھ جاؤں گا عزیز دانے گرامی رجز کیا چیز ہے قرآن میں بہت سی آیات کے اندر لفظ رجز آیا ہے انم الخمرو والمحصرو والانصاب والازلام رجز من عمل شیطان شراب جوہ ازلام انصاب یہ سب رجز ہیں شیطان کے کام ہیں تو اب ہر وہ چیز جو رجز ہے اللہ نے اہل بیس سے دور رکھا ہے اس چیز کو پہنچ رہے ہیں پہنچ رہے ہیں عزیز دانے گرامی بس آپ کو اشارت میں پہنچ جائیے گا اب ہر وہ چیز جو رجز ہے اللہ نے دور رکھا آئیے درہا ایک اور آیت پیش کر دوں فجتنبو رجز من الاؤثان وجتنبو قول زور بت پرستی کے رجز سے بچو زور گوئی سے بچو یہ دونوں چیزیں رجز ہیں بت پرستی رجز ہے زور گوئی رجز ہے تو بت پرستی رجز ہے ہمارے سب مسلمان بھائیوں نے لکھا ہے کہ سارے صحابہ ہیں رضی اللہ عنہ ہم سوائے علی بن بیٹالب کے وہ ہیں کرم اللہ و جھاہو وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے ان کے چہرے پر کرم کیا کیوں کیا کرم کیا وہ کہتے ہیں ان کی پیشانی اعلان رسالت سے پہلے بھی کسی بت کے سامنے نہیں جھوکی کیونکہ بت پرستی رجز ہے اب عزیز دانے گرامی اللہ نے ہر طرح کے رجز کو اہلِ بیت سے دور رکھا ہے محمد و آلِ محمد سے ہر طرح کے رسق کو دور رکھا ہے تو اب جہاں جہاں اہلِ بیت ہوں گے اللہ نے ان سے رسق دور رکھا ہے تو امیر المؤمنین کی پیشانی کا بتوں کے سامنے نہ جھکنا یہ سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو اہلِ بیت ایسے ہوں گے جہاں جہاں اہلِ بیت نظر آئیں گے وہاں بت پرستی نہیں ہوگی جہاں اہلِ بیت نظر آئیں گے جہاں اہلِ بیت نظر آئیں گے